جنابِ علامہ رشید قرابی صاحب مدذلہ علی خطاب فرما رہے ہیں سماعت فرمائی سلو ربنا بالحق والسلات والسلام علی نبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم اہلِ بیتِ الطیبین الطاہرین الماؤصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تدھیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایہا نبی انار صلاتا شاہدا و مبشرا و نزیرا و دایا ملاللہ بِعِذْنِهِ وَسْسِرَا وَسْسِرَا وَجَمْ مُنِیرَا وَصَلَا وَاللَّهُ گذشتہ راتوں میں میں نے اسی عنوان پر گتو ہوگی ہے کہ ہم سرکارِ ختمی مرتبت کو کیوں نور کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ سیر حاصل گفتگو کے لیے کئی تقریروں کا وقت چاہیے اس لیے نہیں کہ کچھ میں زیادہ سمجھ رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جو لفظ قرآن میں آ جائے وہ موجزہ ہے موجزہ وہی ہے جو کسی کے سمجھ بنائے اس لیے اس لفظ نور کو سمجھنے کی ممکنہ کوشش کیجئے اور یہ جانئے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر بعض مفکرین نورانیت پیغمبر کے منکر ہو رہے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر بعض لکھنے والے اپنی اہم تصانیف میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کو نور نہ کہو بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ آپ کا کام ہے آپ فکر کریں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ محرم کی مرجسیں ہو یا مولاد کی محفلیں وہ خوشی ہو کہ غام ہر حال میں ان تمام تقریروں کا مقصد واحد یہ ہوتا ہے کہ کچھ روشنی بولنے والے کو ملے تاکہ وہ سننے والوں کو کچھ روشنی دے سکے وہ ایک طرف سے روشنی کو حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف اس روشنی کو عام کرتا ہے تاکہ فکر روشن ہو شعور روشن ہو تقیل روشن ہو افکار روشن ہو اور انسان کے سوچنے کے طریقے بدل جائیں اور انسان کچھ اس انداز میں فکر کرے کہ سننے والے یہ کہیں کہ واقعی کہیں سے اس کو نور مل رہا ہے مومن کی شان قرآن میں یہ ہے مومن کی شان قرآن میں یہ ہے کہ واللزین آمنوا ماہو جو ایمان لائے وہ رسول کے ساتھ رہیں گے نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم ان کا نور ان کے داہنے جانب دوتا ہوگا ان کے سامنے سامنے چلتا ہوگا یہ قرآن میں مومن کی نورانیت کا تذکرہ ہے حدیث میں ارشاد ہوا اتقو بفراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْزُرُ مِنْ نُورِ اللَّهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے ہر شئے کو دیکھتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو اتقو بفراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ ظاہری نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ نورِ الٰہی سے دیکھتا ہے جہاں نگاہ ظاہر سے گزر کے باطن میں در آتی ہے مومن سے کوئی انسان اپنے دل کی قیفیت کو چھپا نہیں سکتا مومن سے کوئی انسان اپنے اس رازِ دروں کو پنہا نہیں رکھ سکتا یہ سمجھ کر کہ میں تو مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ مومن کی نگاہ چہرے سے گزر کے دل تک اترتی ہے دل تک اترتی ہے اور یہی وہ منزل ہے جہاں ڈر آیا گیا کہ فراست مومن سے ڈرو یہ نورِ الٰہی سے دیکھتا ہے یہ قرآن یہ حدیث یہ سب دواں ہیں کہ خود مومن کا ایک نور ہے اور جب مومن کا ایک نور ہے تو مومنوں کے سردار کا بھی ایک نور ہوگا جب مومنوں کے سردار کا کوئی نور ہوگا تو یقیناً وہ روشنی عطا کرتا ہوگا اپنے وجود سے اپنی محبت سے اپنے جازدوں سے اپنے اثر سے ان کو جو متاثر ہوں جو اس کو محبت کریں جو اس سے محبت رکھیں اس لیے کہ یہ نور پھیلتا ہے پھیلتا ہے فقط براہِ محبت فقط بتوسطِ موت تک اگر محبت نہیں ہے تو نور پھیل نہیں سکتا تو جہاں محبت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر نور نہیں ہے لیکن جہاں محبت ہی محبت ہو اور اس سے وہ حرآن متاثر ہو رہے ہو تو ان کو کہنا پڑے گا کہ ہم نورانیت پیغمبر سے ہر حال متاثر ہوں گے اور جب تک رہیں گے متاثر ہوتے رہیں گے اور جب قیامت میں آئیں گے تو جب بھی اپنے نور کو لے کر معیت پیغمبر میں آگے رہیں گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے بے زبان قرآن کے ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور درجہ کمال پر پہنچا وغفر لنا اور ہم کو بخش دے انکا علا کل شئی قدیر اس لیے کہ تُو ہر شئی پر قادر ہے اب ایک انداز میں اپنی تکر کو آگے وہاں صورت حال یہ ہے کہ انسان اپنی مادی نگاہوں سے جب کسی کو نظروں سے دور پاتا ہے یا پنہاں پاتا ہے یا جس کسی کو مردہ سمجھتا ہے وہاں فوراں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے رفیقوں کو اور اپنے ساتھیوں کو جب دفن کر چکتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے نہیں پکارتے جیسے کہ زندہ رہنے والوں کو کوئی پکارے ہم جیسے اپنے نوکر کو آواز دیں ہم جیسے اپنے بیٹے کو آواز دیں ہم جیسے اپنے بھائی کو آواز دیں ہم جیسے اپنے رفیق کو آواز دیں اس طرح قبر میں سونے والوں کو آواز نہیں دیا کرتے یہی سمجھ کر ایک استدلال یہ کیا گیا کہ پیغندر کے نام نامی کے ساتھ یہ یا کہہ کر آواز دینا کہ یا محمد یا کہیں اور یہ سلسلہ آگے بہت جائے تو ان ناموں کے ساتھ یا کہہ کر خطاب کرنا اس لیے زید نہیں دیتا کہ وہ تو جا چکے وہ تو جا چکے لیکن جہاں عقیدہ نورانیت کا ہو وہاں یہ شبہ خود بخود جاتا رہتا ہے شبہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور اس طرح سے انسان اس شک کو دور کر سکتا ہے میرا حافظہ اگر ساتھ دے تو شاید میں آپ کو ساکن مرہوم کا ایک بہت ہی اچھا شیر سناؤں دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا تو چونکہ انہوں نے اپنے مندوہین کو کبھی یہاں کہہ کر حوات نہیں دی اس لیے یہ شبہ دل میں پیدا ہوا کہ کس سطح سے کس سطح سے آگے بڑھیں کیسے یا کہیں بھئی بات یہ ہے کہ جن پر کبھی کوئی سائل ہی نہیں جاتا ہو یہ ساکت کا تقیل ہے لیکن مذہبی اعتبار سے تو آپ پر شاید زیادہ واضح ہو کہ جہاں جہاں کسی کا نام گدائی میں مدد نہ دے سکے جذب تأثر جہاں پیدا ہو نہ سکے جہاں کوئی ہمدردیاں انسان حاصل نہ کرتی وہاں واقعی یہ دشواری ہو جاتی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کیسے کہیں کہ یا یا اور اس کے بعد کوئی نام کوئی نام تو اب اگر فکر میں روشنی پیدا ہو رہی ہے اور حافظات ساتھ دے رہا ہے تو آل سامان آل ساسان آل سلجوخ آل تغلق مغلیہ تاجدار ترکان تاتار ترکان آل عثمان ان ساتھ کے نام خاموشی میں کبھی تنہائی میں حافظے پر زور دے کے لیتے جائیے اور سب کے ساتھ یا 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 دیکھئے کہ کہیں کسی مقام پر بھی آپ کوئی ربط پاتے ہیں یا یہ ہے کہ ہم وہاں سب سے متفق ہیں کہ ربط نہیں ہوتا ربط نہیں ہوتا مردے میں اور اس حرف خطاب میں مردے میں اور اس حرف خطاب میں ربط نہیں ہے بہت صحیح ہے لیکن جہاں درد بھی ہو اثر بھی ہو تاثیر بھی ہو تاثر بھی ہو جہاں بقا بھی ہو دوان بھی ہو جہاں ایون بھی ہو اجازت بھی ہو کہہ آپ پکارو تو اس وقت وہاں پھر ایک مختصر سا سلسلہ قائم کیجئے کچھ ناموں کا فہرست بنا کر اور پھر ایک ایک نام لیتے جائیے یا 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 تو آپ دیکھیں گے کہ فقط انبیاء ہی کے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ اور سلسلہ بر جائے گا اولیاء تک اور اولیاء سے بھی آپ بگر جائیں تو آپ شہدہ تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے زیب دیتا ہے زیب دیتا ہے کہ جس کے لیے شاید یہ وقت مناسب نہیں ہے ورنہ میں مثال میں آپ ہی کے محفوظ کچھ نام جو آپ کے دماغ میں محفوظ ہوں میں ان کو استعمال کرتا صرف کرتا اس حرف کے ساتھ کہ دیکھئے کس طرح سے زیب دیتا ہے یہ حرف ندا حرف دعا حرف طلب تو صورت حال یہ ہے کہ اگر دل کو واقعی کو یہ ہدایت دے کہ دے صدا دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا ہاں ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا کہ یہ جان کر کہ ہمارے در پر بھی سائل آتا تو اچھا تھا ہم بھی کن دیتے ہم بھی کن دیتے اور آئے پاتھی اس تعلق خاطر سے اور اس تمنا میں اگر کبھی کسی سائل کو بلا کے کھڑا کیا کہ تم پکارنا تم صدا دینا تو ممکن ہے کہ وہ آیا ہو اور پھر چلے گیا ہو مگر نقش قدم نہیں ہے یہ ارد کنگا جا رہا ہے نقش قدم کچھ اور ہے نقش قدم وہ جہاں صدیوں تک نشان ہو ایک آدھ وقت کہانا نہیں نقش قدم وہ جہاں نسلوں میں اثر جائے نقش قدم وہ کہ ہر دور پکارے کہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں تو کاروان جب آگے بلتا ہے تو فقط وہی کاروان نہیں جو کسی ایک قاس مکان و زمان میں پایا جائے کاروان وہ جو صدیوں گزرنے کے بعد بھی جاری رہے کاروان وہ جو نسلوں کے بعد بھی اس کے نشان پائے جائیں اس لئے کہا گیا کہ یہ نقش قدم اس دروازے تک مسلسل ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ جبکہ انتہائی تاریکیوں میں روشنی رہے انتہائی تاریکیوں میں روشنی رہے پورا شیئر شاید میری مدد نہیں کرے گا مدد پھر ایک نصرہ ساقف کا یاد آیا تیرگی نام ہے تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا کہتے ہیں شب جسے مقتل ہے وہ تروانے کا تیرگی نام ہے دل والوں کے اڑ جانے کا تو یہ دل بر روشن مکان ہے کہ اگر یہی نہیں روشن رہے تو پھر تیرگی ہی تیرگی ہے انہیرہ ہی انہیرہ ہے گفتگو کیا بات تو چونکہ گفتگو یہ مسلسل ہو رہی تھی بہت سے مسائل ہم نے تیرگی ہیں گزشتہ دو تقریروں میں آج ایک مقتصر سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کس نے کہا تھا یا گہنا نے کہا تھا دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی مہدل میں ہے پھر ایک مصرہ دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی مہدل میں ہے اب اس کے پاس یہ یادت یہ کہ سورہ نور کی وہ مشہور آئے جس میں تفسیر نور ہے وہ قتم ہوتی ہے اس طرح سے کہ پہلے تو ایمان والوں کا تذکرہ کیا پہلے تو نور کا تذکرہ کیا اللہ نور السماوات والارض مصال نور ہی کمشکات فیہا مزباہ ایمزباہو فی زجاجت از زجاجت اکا انہا قوکبن دردی یو قدو من شدرت مبارکت زیتونت لا شقیت ولا غربیہ یقاب زیت حایزی و لولم تمسسو نار نور علا نور یہ آئے نور ہے نہیں اس کے آگے اور ہے یہ آئے رزق بھی ہے آئے نور بھی ہے اب اس کے بعد یہ ایمان کے جب تذکرہ قتم ہوا تو واللزین کفر اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے میری بحث کو آپ محفوظ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں تو ان آیتوں کا ترجمہ آپ سنیں گے واللزین کفر اور وہ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کفر کیا آمالہن ان کے آمال ایسے ہیں کسرابن بقیعتن یحسبہ الزمعان و مان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لق اوہ دق ریگستان میں پیاسا ہر طرف دیکھ رہا ہے ایک رید چمکتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہی پانی ہے پیاسا سراب کو پانی سمجھتا ہے اس حراب کے نزدید وَلَمْ يَجِدْهُ شَيْعَا وہاں خدا تھا فَوَفَّهُ حِسَابَهُ اللہ نے کہا حساب یہیں دے دو اور خدا وند عالم بڑا جلدی کرنے والا ہے سریع الحساب وہ حساب میں بہت جلدی کرتا ہے یا یہ مثال ہے کافر کے آمال کی او یا یہ کہ جیسے اندھیرے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا کی تاہ میں اندھیرے پر اندھیرہ ہے پھر اس اندھیرے پر بادل گھرے ہوئے ہیں اِذَا اَقْرَدَ يَدَهُ لَمْ يَقْدِيَرَا وہ خود اپنے ہاتھ کو کھینچ کے دیکھنا چاہتا ہے اتنا اندھیرہ ہے کہ خود اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا اب آیت قتم ہو رہی ہے اِذَا اَقْرَدَ يَدَهُ لَمْ يَقْدِيَرَا جب وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کے دیکھتا ہے تو ہاتھ تاریکی میں نظر نہیں آتا فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور جس کے دل میں خدا نور نہ دے اس کو نور سے واسطہ ہی نہیں یہ قرآن کی آیت ہے مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا جس کو خدا نور نہ دے اس کے لئے پھر کچھ نور نہیں دل ہے جب تک دل جب ہی تک روشنی محفل میں ہے اگر دل میں اندھیرہ ہو گیا تو اس کے لئے طلب نور ثابت نہیں ہے اگرچہ آفتاب چمکے مگر چونکہ آپ نے آفتاب کے رخ پر جو مکان کی کھڑ کیا تھی اس کے دروازوں کو آپ نے خود بند کر دیا اپنے ہاتھوں تو پھر آفتاب سے کیا گلا ہے کہ یہ شعا نہیں دیتا خود آپ نے دروازے بند کر دیئے ان کھڑکیوں کے تو جب دل کو آپ نے اندھیرے میں ڈال دیا تو خارج سے نور کیا مدد دے گا خارج سے نور کیا مدد دے گا اس لئے یہ لازم ہے کہ خود سنقیت رہے دیکھئے ایک مختصر سا مسئلہ ہے یہ کلام کا فلسفے کا کہ جب تک سنقیت نور نہ ہو نورانیت کا تصور ممکن نہیں اس کو کہتے ہیں سنقیت سین نون خییتے سنقیت یعنی باطنی لگاؤ تعلق ذاتی میلان حقیقی تینک کا اتحاد فطرت کی یگانگت جب تک یہ نہ ہو ممکن نہیں کہ کوئی اثر نور قبول کرے ان کے لئے آسان ہے کہ مَعْنَا مِنَّا فِي دَرَجَاتِنَا قَدْ قُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ تِینَتِنَا ہمارے ساتھ ہیں ہم میں سے ہیں ہمارے درجوں میں رہیں گے ہماری فاضلِ تینَت سے بنے ہیں تو جہاں تینَت ان کی فاضلِ تینَت سے کوئی بنا ہے تو یقیناً اس کو احساسِ نور ہے یقیناً اس کو احساسِ نور ہے تو جہاں احساسِ نور ہے اس کو اس عمر کا شعور ہے کہ ہم روشنی لیں گے وحیزِ نور لیں گے تو میرے لئے اس سے زیادہ آج کی محفل میں عز نہیں کرنا ہے میں ایک دعوتِ فکر دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ محرم ہو یا سفر یہ ماہِ مبارکِ ربیِ اول ہو یا پھر ماہِ رجب و شعبان غم کی تاریقیں ہوں یا خوشی کی گھنیاں ہر محفل میں ہر منزل میں ہمارے بھولنے والے ہمارے لکھنے والے ہمارے شیر کہنے والے اور ہمارے مصنفین یہ سب کے سب ایک خاص طریقہِ فکر رکھتے ہیں اس لیے کہ ایک خاص نظر رکھتے ہیں ایک خاص نظر رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناتھ ہو یا قصیدہ وہ مدھا ہو یا ہمڈ وہ سلام ہو یا مرسیہ شیر کے اعتبار سے تقتی میں تو سب اقسانیت نظر آئے گی وزن ایک ہی ہے نا وزن ایک ہی ہے یہ مزارے ہے یہ مجتس ہے یہ رمل ہے یہ حضج ہے یہ رجز ہے آوزان میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا سارے شہرہ جس طرح سے آوزان کا استعمال کرتے ہیں یہاں بھی ہے لیکن جب معانی پر نظر جائے گی تو آپ ایک ندرت پائیں گے ایک ندرت پائیں گے اور یہ ندرت کیوں آ رہی ہے صرف اسی لئے آ رہی ہے کہ دل میں روشنی ہے شعور میں روشنی ہے فکر میں روشنی ہے اور اس نور سے اقتصاب ہو رہا ہے نور کا اس نور سے اقتصاب نور ہو رہا ہے اسی لئے اسی لئے جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی محبت اس نور کو ہم تک پہنچاتی ہے اور اسی مودد کی بنا پر ہم اس نور سے روشنی کا اقتصاب کرتے ہیں تو پھر طریقے بدل جاتے ہیں فکر کے وہی مطلب وہی مدعا وہی باتیں لیکن کچھ اس انداز سے اس میں انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے پہلے تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلو ہے شاید یہ خلاف بندگی الہی ہے شاید یہ اللہ کی بندگی کے منافع ہے کسی بندے کی ایسی توصیف مگر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توصیف کی منزل پر کوئی بے اختیار اگر یہ کہہ دے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مقلوق میں شامل کمال برزق قبرہ میں ہے حرف مشدد کا یہ اس طرح سے بھی ادا کیا تو کیا اس میں غلو نہیں تھا اس شیر میں میں جامی کے شاہر کو ہوں رومی کے شاہر کو ہوں اقبال کے شاہر کو ہوں کہ جہاں وہ یہ کہہ دیں اقبال کے ودانہ سبول مولا کل قطم الرسول جس نے غوار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر اب اسے بڑھ کے اور کیا چاہیے نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تہا دیکھیں الفاظ ہے نا مگر ان الفاظ کی سقالت کے باوجود اور اس سولت لفظی کے باوجود جو آپ یہاں پاتے ہیں اس کے باوجود کہیں خلا ہے ذرا اسی فکر بلند ہو رہی ہے کہیں خلا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس روشنی کے اقتصاب کی ضرورت ہے کہ جہاں بے اقتیار آپ کا دل گواہی دے کہ میری مبدت نے اس روشنی کی بھیک مانگی تھی مجھے یہ روشنی عطا ہوئی سناد الملک سید علیہ شوستری نے نبوت اور ولایت کے سلسلے میں قصیدہ کہا سناد الملک سید علیہ شوستری قاضی نور اللہ شوستری کے عزیزوں میں سے ہیں قصیدہ کہا ایک عجیب شعر کہا وہ کہتے ہیں احمد بے ما عرفتو علی بفت لوکو شف انہوں نے کہا ما عرفتنا کہ حق کا معارفت ایک نہیں پہچانا جو حق تھا تجھے پہچاننے کا انہوں نے کہا اگر حجاب میرے سامنے سے ہٹ جائے تو میرا یقین جہاں تھا وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا احمد بے ما عرفتو علی بفت لوکو شف مشکل محمد مشکل کشاہ دیکھیں اس میں وہ حقائق ہے جن حقائق کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا مگر آپ نے دلیل دیکھی کس قوت سے پیش کیا ہے احمد بے ما عرفتو علی بفت لوکو شف کیوں یہ مقام نبوت ہے یہ مقام ولایت ہے نبوت وہ نبوت وہ کہ جہاں ہجاب پر ہجاب ہو ولایت وہ جہاں رفع حجاب ہو نبوت تنزیل ہے ولایت تعمیل ہے نبوت قیام ہے ولایت حقوع ہے یہ مختلف منزلیں ہیں اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی نبوت وہ کہ جہاں جمال ہی جمال ہے ولایت وہ جہاں جلال ہی جلال ہے نبوت تشبیح ہے ولایت تنزیل ہے اور اس طرح سے یہاں کہنا پہتا ہے ما عرفنا کا حق ہمارے فتح وہاں کہنا پہتا ہے لوکو شف الگتا لبزدت یقینا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی نور کی دو شوائیں ہیں اور اسی لئے کہا کہ میں دواہی دیتا ہوں کہ تمہاری روحیں تمہارا نور تمہاری تینک ایک ہے تاوبت وطہرت باز وحاو من باز کہ یہ تاہر ہوتی ہیں تیب ہوتی ہیں بعض بعض سے اور بعض بعض کے سلسلے سے آگے بڑھتی ہیں اور اسی لئے انجل پر میں نے اپنی پہلی تقیر میں ایرانیان کہا تھا کہ ہمارے پاس ہماری حق ہمارے افکار کو اگر ضرور دیابر کہیں کوئی ایسا موقع مل جائے گرفتار ہونے کا شبہ میں تو اپنے آپ کو سمحا لو زیارت وارث پڑھ کے زیارت وارث پڑھ کے سمحا لو اور اس طرح سے سمحا لو کہ وہ وارث آدم ہے بہت غور سے سنیے وہ وارث نوح ہے وہ وارث ابراہین ہے وہ وارث عیسیٰ ہے وہ وارث ختم المرسلین ہے اور یہ وراست کیسے آئی اشہدو انکہ کنت نورا فلسلہ بشامقہ والارحوم المتحرہ لم تنجس کل جاہلی جے تو بے انجاسہ مگواہی دیتا ہوں کہ تُو تاہر سلبوں میں نور تھا تُو پاک رحموں میں نور تھا اور اسی طرح سے نور منتقل ہوتا ہوا آیا تیرے دامن افت و طہارت تو کبھی نجاست میں مس نہیں کیا نور وہی ہے جہاں ظلمت نہ ہو اور پھر وہ نور جو مسلسل منتقل ہوتا ہوا آیا زیارت وارث منصوص ہے صادق عالم محمد سے منصوص ہے کسی عالم کی مرعومہ زیارت نہیں ہے کسی عالم نے اس کو نہیں لکھا معصوم نے لکھا معصوم نے کہا کہ تُو نور ہے اس لئے اگر نورانیت خانیاب آل محمد کا منکر ہو جائے تو اس نے تقزید کی امام کی اور تقزید امام آپ کی ساری بندگی کو باطل کر دے تقزید صرف تقزید نہیں تقزید تو اور مقام ہے میں نے کبھی ارس کیا تھا یہ تقرار رہے رپیٹیشن ہے اس جملے کی حد تک کہ مطلعات سام پر آیت اللہ برو جردی اپنے عملیہ میں بحث کر رہے ہیں آج وہ نہیں ہیں لیکن مسئلہ موجود ہے اور مشتہد حلقہ یہی مسئلہ ہے کہ کتنے امور سے روزہ باطل ہوتا ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی ساہن کے سامنے روزہ دار کے سامنے کسی معصوم کی روایت کو پڑھا اور اس نے عبرو کی جنبش سے یہ ثابت کیا کہ اس کو روایت پسند نہیں ہے روزہ باطل ہے یہ عملیہ میں این الفاظ ہے عبرو کی جنبش سے نگاہوں کی حرکت نشیب و فراز سے اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے اشتا میں روزہ باطل ہے تقزیب معصوم کا کہا ہو تقزیب معصوم یعنی اگر تقزیب پسند نہ کرے معصوم فرماتے ہیں اگر تم کو ہمارے کسی قول سے اختلاف ہو تو اس کو رد نہ کرو رد نہ کرو محفوظ کرو یہ سمجھ کر کہ ابھی عقل پانے سکی ابھی عقل پانے سکی وہ نور ہی نور ہے اس لئے کہا کلام نور و عمر کم رشد و فعل کم الخیر و عوضت کم الاحسان و سجیت کم الکرم تمہارا کلام نور ہے تمہارا فعل تمہارا عمل خیر ہے تمہاری عادت احسان ہے تمہاری فطرت کرم ہے یہ سب زیارت جامعہ جہاں کلام نور جہاں فکر نور جہاں تصور نور جہاں بندگی نور جہاں روشنی ہی روشنی ہو اداغ آستہ انجام وہ حقیق جہاں نور بن جائے وہاں انسان اگر ان سے روشنی نہ مانگے تو کس سے روشنی مانگے یہاں صرف ایک ہی تصور ہے ایک ہی تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ جیسے کل یہ گفتگو ہو رہی تھی اگرانیان اس لیے کہ آپ نور مانگی کو نور معنی پر منطبخ کرنا چاہتے ہیں آپ نور ظاہری کو نور حقیق پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو فکر کی غلطی ہے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی مفقر کبھی کبھی یہ کہتا ہے ایک آئیک ایک آئیک ایک برک چمکی ایک آئیک ایک بجلی سی چمک گئی تو بلکل یہی ہوتا ہے جب بولنے والا ایک کسی خاص انداز سے بولتا ہے بڑے بڑے مقررین کو آپ نے بھی سنا ہو گا کہ کبھی اور جملے کا اثر دل دماغ پر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے شبطار میں بیلی کی جمع جبان کے جملہ نکلا اور ایک دل اتھل گیا بے قرار ہو گیا تو یہی ہے وہ فلیش کہ اگر یہ دماغ پہ جا کر خود سننے والے کو کسی فکر پر اُبھار دے تو پھر اس کی تقریب میں بھی روشنی ہے اس کے تلام میں بھی روشنی ہے اس کے نظر میں بھی روشنی ہے اس کی نصر میں بھی روشنی ہے بشرت کے وہ اس فلیش سے اس ترخ کی چمک سے فائدہ اٹھائے اور یہ ساری چیزیں کس وقت ممکن ہیں برتبوت کو طولانی نہیں ہونا چاہیے اس وقت ممکن ہے جب دل قبول کرنے کے لئے آمادہ بھی ہو آپ سمجھ آمادگی بھی ہو سہر کا وقت مریضوں کے لئے پیغام شفا ہے سہر نحمت الہی ہے سہر حقیقت حیات ہے سہر وہ جام ہے آب حیوان کا کہ جہاں انسان ایک عجیب قیف زندگی محسوس کرتا ہے یہ وقت سہر کہا گیا کہ جنت کا وقت مگر جو مسلسل سوتا رہے تو سہر پہ کوئی اعتراض ہے سہر پہ اعتراض ہے ارے اپنی غفلت کو دیکھو غفلت کو دیکھو کہ یہ غفلت قبول کرنے پر آمادان نہیں ہے نور سہر کو سہر کا بھی تو نور ہے نا بلکل اسی طرح اگر قلب غافل ہے تو انسان کامل کا نور عقل اول کا نور بھی اس کے لئے قابل قبول نہیں رہتا اس لئے قرآن کہتا من لم يجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور جس کو خدا بند علی عالی نور کا احساس نہ دے وہ پھر نور کی قدر نہیں کرتا وہ پھر نور کی قدر نہیں کرتا میں نے اس مسئلے کو ان محافل میلاد میں اس لئے زیر بحث نانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسلام کے دو اہم مقاتی بے فکر اس عنوان تل جاؤں ہیں کہ یہ نوری ہے یا قاتی ہے لیکن میری حد تک جو کوشش تھی وہ یہ کہ میں خود اپنا محاسبہ کروں اپنا اپنا کہ ہمارے مفکرین کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس لئے کہ ہم نصوص معصوم پر عمل کرنے کے عادی ہیں اور اگر نص معصوم مدد دے کہ یہ نور ہے اور اگر قرآن کہے کہ یہ نور ہے تو پھر سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ نور ہے اور دل کو دیدار رکھنا پڑے گا یہ سننے کے لئے کہ انہ اور صلی اللہ کا ہم نے تجھ کو بھیجا شاہد و مبشرا و نظیرہ شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر و دائی ان اللہ بے عزمہ اللہ تیترہ دعوت دینے والا بنایا اس کے عزم سے و سراج ممیرہ وہ چرار جو روشن ہو اور روشن دے یہ مقام حقیقت محمدی ہے یہ مقام حقیقت محمدی ہے کہ سراج ممیر اب اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ سراج بجھ گیا تو میں اس کے عقیدے کو کیا کروں گا اور میں اس کی غفلت کو کیسے دور کروں گا اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ تو پھر اس کی اندھیری راتوں میں بھی نور آسکتا ہے اس کے غفلت زدہ دل میں بھی بیداری آسکتی ہے اس کے مردہ فکر میں بھی حیات آسکتی ہے بشرت کہ کوئی ان کو روشن چراغ جانے جب تک قرآن باقی ہے محمد سراج منیر ہے محمد سراج منیر ہے کوئی ان کو نور مانے یا نہ مانے نگاہ قرآن میں محمد کو نور دیکھا سر مائدہ میں کہا قد جا کم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کے پاس نور آیا اور قرآن سر مائدہ یہ سورة الاحذاب تیتیس وہاں سورة اس کی چوالیس میں آئے اِنَّا ارسلنہ کا شاہدن مبشر وَنَزِرَا وَبَعِيًا الَّلَّهُ بِعِذْلِهِ وَسْحِرَا وَجَمُّنِرَا ایک چمکتا ہوا روشنی دیتا ہوا منبر کرنے والا ایک چراغ ہم نے تجھ کو بنایا یہ چراغ روشن ہے یہ چراغ روشن ہے اب جب بچوں کو چراغ کی دعا پڑھاؤ تو یاد رہے کہ کوئی اور چراغ روشن کوئی اور چراغ روشن ہے اب میں جائے کہ یہ تو آپ سے اعض نہیں کروں گا کہ چراغ کی دعا کیا ہونی چاہیے اس لیے کہ کوئی نصوص معصوم تو مجھے نہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نصوص کی روشنی و عقیدہ بن جاتی ہے دیکھئے ایک اور دعوت دے رہا ہوں ہر بات پر آپ یہ نہ پوچھا کریں نصوص معصوم کیا ہے ہر بات پر آپ یہ دیکھا کریں کہ معصوم کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو یقیما کامیابی وہ کامرانی ہے مجھے قاتل پر صرف اپنے دوستوں سے اور عزیزوں سے یہ معروضہ کرنا ہے کہ الحمدللہ نوجوانوں کی فکر بلند ہے الحمدللہ وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اپنے میں روشنی پاتے ہیں اور اسی روشنی سے وہ اپنی شمع زندگی کو روشن کر رہے ہیں اگر کسی ایسے روشن کرنے والے نے اپنی شمع زندگی کو اس طرح سے روشن کیا کہ موت بھی پھر اس کو بجھا نہ سکے تو اس پر تعجد نہ کرو یہی وہ منزل ہے جہاں مدہہوں کے نام روشن رہ گئے یہی وہ منزل ہے جہاں غلاموں کے نام رہ گئے آفتابوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بہی بہی پرسنیلٹی جب آئیں ہیں تو ان کے سامنے ذرا ذرا سے انسان چمکتے نہیں اُبھرتے نہیں آپ نے دیکھا آفتاب جب دن کو روشن ہوتا ہے تو تارے رہتے ہیں آسمان پر مگر آفتاب کی کمال عشعہ کی وجہ سے اس کے تمام ریڈیئیشن کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے اور جہاں بھوپ اندھیرہ ہوتا ہے وہی تارے اپنا سر نکالتے اپنی صورت دکھاتے ہیں اسی طرح سے تاریخ میں جب کوئی اہم پرسنیلٹی آتی تو تمام چھوٹے چھوٹے افراد پھر معلومی کہاں جلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وفا غلامی دامن سے لپٹنا مزدی کی اس منزل تک غلاموں کو لے گئی کہ آفتاب کے مقابل چنکے اور آج تک چمک رہے ہیں آفتاب کے مقابل چنکے اور آج تک چمک رہے ہیں وہ ہر چنکا وہ حدید چنکا وہ زہر چنکا وہ مسلم میں سجا چنکے اگر نہ آفتاب حسینی کے مقابل میں آسان نہیں کسی تارے کی برخشانی میں ان کے وجید کو مانتا ہوں مگر دیکھو نا آفتاب جو چمک رہا ہے تو کتنی روشنی ہوگی کتنی روشنی ہوگی اور آفتاب ختم نبوت کے مقابل اگر کل چنکے مزہ گئی برخشانی کتنی روشنی ہوگی تو اس نور کو تم جمل میں کیا دیکھوگی اس نور کو تم سفین میں کیا دیکھوگی اس نور کو تم نہرمان میں کیا دیکھوگی اس نور کو آکے خیبر میں دیکھو خندق میں دیکھو اس نور کو تن دیکھو ان منازل پر کہ جہا آفتاب رسالت موجود ہے اور یہ تارہ چمک رہا ہے اور اس شام سے چمک رہا ہے کہ ایک مقام پر احتجاج کرتے ہوئے ایک مقام پر احتجاج کرتے ہوئے مقام شورا کی منزل پر احتجاج کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک واقعہ کو یاد دلاؤ اور یہ میری تقریر کا آخر جملہ ایک واقعہ کو یاد دلاؤ لوگوں نے کہا کہو کہو کون سا واقعہ ہے کہ وہ دن جب کہ جنگ خندق میں سب کے سب ناومید ہو چکے تھے اور میں امرت میں عبد بط سے لئیمے کے لئے تنہا گیا تھا تو بہت سے لوگ یہ سمجھ کے مطمئن تھے کہ اب تو خبر آئے گی اب تو خبر آئے گی اس کی ذرق سے یہ کیا بچیں گے یہ جوانی یہ پختہ کاری یہ ناتجربہ کاری اور وہ انتہا ان طاقت اور شدائعہ کی اب یہ کیا بچیں گے بہت سے مطمئن تھے کہ اچھا ہوا اب نہیں آئے اور بہت سن کو یہ بھی سکر تھی کہ اگر آئے آئے تو کیا بلندیاں ہوں گی اور ایسے میں آپ قسم دے کہ پوچھیں کہ تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں بچلا جب میں عمرض میں عبد وقت کے سر کو قطع کر کے بائیں ہاتھ میں اس کا سر لے کر کیا تم صفوں کو بھان کر اس طرح سے مجھے نہیں دیکھ رہے تھے جیسا اٹھنے والے سہر کے تارے کو دیکھتے تین مرتبہ مسلسل ضرور کر گئے